ایسوی کلنڈر کے مطابق یہ بیس نومبر سن انیس سو اناسی کی بات ہے یعنی آج سے ٹھیک چالیس برس قبل ہجری کلنڈر کے تحت اس دن نہ صرف سال کا پہلا دن تھا بلکہ نئی صدیقہ بھی پہلا دن تھا یعنی چودہ سو ہجری کا آغاز ہو گیا تھا نماز فجر کے وقت امام کعبہ شیخ محمد سبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے شیخ سبیل کعبت اللہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے دائروں کی صورت میں تقریباً پچاس ہزار نمازی موجود تھے امام نے معمول کے مطابق نماز ادا کروائی مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ اپنے کاندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی جانب بڑھ رہے تھے یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی حج ابھی بیس دن پہلے ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حجاج کرام مکہ میں موجود تھے ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کے لوہ حقین کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ہی ادا ہو سروں پر سرخ دھاری دار رمال باندھے یہ لوگ انہی کی طرف بڑھتے گئے حتیٰ کہ بالکل قاری پہنچ گئے ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داری والا ایک شخص تھا اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے موں کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے جیخا برودران اسلام اللہ اکبر بہدی کا ظہور ہو گیا ہے اس طرح ان اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی کلاشوں کو فے نکال کر لہرائی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے مہدی کا ظہور ہو گیا ہزاروں نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے موں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسی دوران مسجد الحرام کے درو دیوار فائرنگ کے آواز سے گونج اٹھے سیکیورٹی پر معمور پولیس احلکاروں نے مضاحمت کی کوشش کی جن پر ان جنگ جوہوں نے گولی چلا دی پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف ڈنڈے تھے اس لیے وہ بلا مضاحمت مارے گئے مسجد کے سہن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا گمبدوں اور میناروں پر بسیرہ کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بیچین ہو کر ادھر اتر اڑنے لگے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی اسلامی آقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اس لیے نمازی دہشت کے عالم میں اپنے اپنی جگہوں پر جمع باغیوں کی کاروائی دیکھتے رہے باغیوں کی تعداد چار سو کے قریب تھی ان کے کمانڈر جنہوں نے امام سبیل سے مائک چھینا تھا وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگے جنگ جو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے ان میں سے کچھ نے مسجد کے دو سو بانوے فٹوں چھے مناروں پر جڑھ کر وہاں مشین گنے نصب کر لیں دوسروں نے مسجد کی دوسری منظر پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لیں اسی دوران سرغنہ نے نمازیوں کو حکم دیا کہ سہن میں پڑے ہزاروں قالینوں کو گول تہہ کر کے دروازوں کی پیچھے لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی زبردستی اندر نہ آسکے دوسروں کو اسلحی کی نوک پر حکم دیا گیا کہ وہ مناروں پر جڑھ کر نشانچیوں کو پانی اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائیں کمانڈر کے انداز سے صاحب ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں یہ کمانڈر تنتالیس سالہ جوہیمان تھا جوہیمان بن محمد بن سیف العطائبی سن انیس سو تیس کی دہائی میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں بہت بد مزاج تھا اور بہت رویا کرتا تھا اس لئے اس کا نام جوہیمان رکھ دیا گیا جس کا مطلب ہے موں بگاڑنے والا جوہیمان نے ابتداہی میں سکول چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد کبھی تعلیم مکمل نہ کر سکا کچھ لوگوں کے مطابق اسے لکھنا نہیں آتا تھا بلکہ وہ کلاسی کی عربی بھی اچھی طرح نہیں جانتا تھا اس نے نیم فوجی ادارے نیشنل گارڈ میں شمولت اختیار کی اور اٹھارہ سال تک اس کا ملازم رہا لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا اس لئے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آیا جہاں اس وقت کئی مذہبی خیال پرمان چڑھ رہے تھے جوہیمان کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقع تھے اس لئے انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا جہاں ایمان نے مناروں پر نصب نشانچیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے بلا تعامل گولی سے اڑا دو کیونکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہے وہاں عورتوں بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی مسجد میں عربوں کے علاوہ دسیوں ہزاروں غیر ملکی افراد بھی موجود تھے جن کی اکثریت کو عربی زبان نہیں آتی تھی انہوں نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس دوران پہتانی کے بڑے بھائی جس کے عربی بہت فصیح تھی اس نے مسجد کے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر شروع کر دی مکہ کے باسیوں کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خانہ کعبہ میں آخر ہوا کیا ہے پولیس کے موقع پر پہنچتے پہنچتے سورج طلوع ہو گیا سو کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کے طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن مناروں پر بیٹھے جنگ جوہوں نے انہیں لمحوں کے اندر گولیوں سے بھون ڈالا اس کے بعد دوسرے سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پہنچ گئے فوج کو بھی خبردار کر دیا گیا اور ان کے دستوں نے مکہ مکرمہ کی جانب سفر شروع کر دیا الجماعہ کے نظریات سخت گیر تھے اور یہ اسلام کو اس کی ابتدائی اور بقول ان کے اصل صورت میں بحال کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کی بڑی تعداد بدوین اور جوانوں پر مشتمل تھی جن میں بہت سو کچھ شکایت تھی کہ انہیں روزگار کے مواقع میسر نہیں آ رہے اس وقت تک ریاض میں ہنگامی صورتحال کا آغاز ہو چکا تھا شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور اس عجیب و غلیب صورتحال سے نمٹنے کے طریقوں پر غور شروع کر دیا خلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ملک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا ادھر کعبی کے اردگرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئیں اور پولیس اور فوج نے موچے سنبھا لیے ادھر قہطانی کے بڑے بھائی نے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرنا شروع کر دی مکہ کے باسیوں نے حیرت سے سنا کہ مہدی کا ظہور ہو چکا اور آخرت کی گھڑیاں پہنچی کچھ نمازیوں نے مسجد کے زیلی دروازوں اور کھڑکیوں سے لکننے کی کوشش کی باغیوں نے انہیں نہیں روکا ویسے بھی یہ ارغمال بنانے کے لیے ان کے پاس ہزاروں لوگ موجود تھے امام الشیخ صبیل نے اپنا جببہ اتار کر پھینک دیا اور لوگوں کے مجمع میں گھل مل گئے تاکہ انہیں پہچانا نہ جا سکے امام کعبہ ان میں جا ملے جنگ جوہوں نے انہیں دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہ کی اور یوں امام وہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے جو جو دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینیں کھل کر سامنے آ رہی تھی ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے ان کے پاس کس قسم کا اصلحہ ہے خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے ارغمال موجود ہیں دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی وہاں پودہ تک اکھارنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ممانیت ایام جاہلیت سے چلی آ رہی تھی جنگ جوہوں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیض و غزب کا سامنا نہ کرنا پڑے آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے شیخ کی عمر اس وقت ستر برز تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے امام کعبہ اشیخ سبیل بھی باغیوں کے جنگل سے نکل آئے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو چکے تھے انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتوہ دے دیا خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کاروائی جائز قرار پائی فوجیوں نے گرین سگنر ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کیا انہوں نے تین اطراف سے حملہ کیا لیکن جنگ جوہوں کے امدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھا کر بسپا ہونے پر مجبور ہوئے اس کے بعد ہیلیکاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن جنگ جوہوں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضاہی میں بھون ڈالا اسی دوران کسی کو بن لادن کو رکھا خیال آیا وہ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے اس لئے ان کے پاس تفصیلی نقشیں موجود تھے عسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اب معاملی کی سنگینی کھل کر سامنے آئی مسجد الحرام کے اندر طویل رہداریوں دالانوں سہنوں تہخانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا اس لئے براہ راز کاروائی سے ہزاروں لوگوں کی نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیہ بھی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی ادھر جوہیمان اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا اب انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے جن کا لب لباب یہ تھا کہ مغربی ممالک سے رابطے توڑ دیا جائیں حکومت کا تختہ امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام بیرونی شہریوں کو ملک سے نکال دیا جائے چوتھے روز سیکیورٹی فورسز کے حلکار مسجد کی گشتیواروں میں سراخ کر کے اندر گھس گئے اور چند حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا لیکن یہ غماریوں کی بڑی تعداد اب بھی جنجوں کے قبضے میں تھی باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مس کر دیتی تھی تاکہ ان کی شناخ نہ ہو سکے اسی دوران مبینہ امام مہدی قہتانی بھی مارا گیا اور اس کی لاش اس حالت میں سیکیورٹی حکام کے قبضے میں آگئی کہ اس کا چہرہ سلامت رہ گیا اس سے بعض جنگ جو سبتے میں آگئے اگر امام مہدی مارے گئے ہیں تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور بقیہ بشارتیں کیسے پوری ہوں گے البتہ جوہ ایمان نے سر توڑ کوشش کی کہ قہتانی کی موت کے خبر کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا جائے ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ خدا کو کس طرح آزاد کروایا جائے کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ منصوبہ رد کر دیا گیا تھا کیونکہ ایک تو مکہ مکرمہ میں پانی ہی اتنا نہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھرا جا سکے دوسرے اس میں یہ رغمالیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا اندیشہ تھا جب سعودی حکام آجز آگئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے اس وقت فرانسیسی سیکریٹ سرویز کے سربراہ کاؤن کلادو الاکزاندرے مارنشے تھے فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبے کے اندر گیس چھوڑ دی جائے جس سے باغی بے ہوش ہو جائیں اس مقصد کے خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے جی آئی جی این کے تین کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حجاز کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ پہلے ان تینوں کو آرزی طور پر کلمہ پڑھوایا گیا اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا انہوں نے اپنا کام فوراں شروع کر دیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اتنی بڑی تھی اور اس کے بہت سے حصے کھلے تھے اس لئے گیس کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیوار میں سراہ کر دیے اور وہاں سے اندر کرنیٹ پھینکنا شروع کر دیے جسے بہت سے یہ غمالی بھی ہلاک ہو گئے اس وقت محاصرے کو چودہ دن گزر چکے تھے باغیوں کا اسلحہ خوراک اور حمد ختم ہو چکے تھے اس لئے بچے کچھ باغیوں نے چار دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا ان میں جو حیمان بھی شامل تھا جس کی ابتر حالت اس کی تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہے سعودی انٹیلیجنس کے سر براہ شہزادہ ترکی الفیصل اسے دیکھنے ہسپتال گئے تو اس نے شہزادہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا کہ شاہ خالد سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اس واقعے میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں یہ تعداد متنازع ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے ایک سو ستائیس احلکار مارے گئے جبکہ ایک درجن نمازی تاہم غیر سرکاری تعداد چار ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے پاکستان میں اس خبر پر تہشت سکتے غم اور غصے کا ملہ جلہ ردی عمل دیکھنے میں آیا قابت اللہ ہمیں خون خرابا اور اس پر باغیوں کے قبضے کے خبر انہیں کسی طریقے سے حضم نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد وقتاں فوقتاں ایسی اطلاع بھی آتی رہی کہ پاکستانی کمانڈوز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جن میں پرویز مشرف بھی شامل تھے سن دو ہزار سولہ میں ایک نیجی چینل کے انکر جعوید جودری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان خرشید محمود قصوری نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا لیکن اسی پروگرام میں برگیڈیر جعوید حسین نے فون کر کے کہا کہ یہ بات بلکل غلط ہے کسی پاکستانی کمانڈو نے اس آپریشن میں حصہ نہیں لیا موسیقی موسیقی